موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پڑیٹن کے ساتھ میں ہوں رکھ ساش احساس سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز محلی کورونا وبا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سولہ زندگیوں کی چراغ گھول کر دیے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار ایک سو سات نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وزیراعظم نے سینٹ انتخابات ہائی جیک کرنے والوں کو جھموریت پر دھبا قرار دے دیا عمران خان کہتے ہیں اوپن ووٹنگ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے دہشتگردوں کا تاقب جاری ہے باقیار بھی ختم کر کے دم لیں گے ترجمان پاک پوچھ کا کہنا ہے کہ ٹریرزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی کٹن تھا طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثواب دیت ہے جھانگیر ترین پی ٹی آئی کے لیے اہم ترین جھانگیر ترین کہتے ہیں دل و جان سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں یوسف رزا گلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں گلانی کے اعلان کے بعد حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عوام دھائی سال سے کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں یوسف رزا گلانی بولے پی ڈی ایم کی بھرپور ترجمانی کروں گا مہنگائی کا نیا طوفان ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا چینی نے سنچری مکمل کر لی شہری چینی سو روپے کلو میں خریدے پر مچ پور پی ایس ایر کے میچریز اپنی آب اتاب سے جاری کون سجائے گا سر پر جیت کا تاج تمام ٹیموں کی تابر توڑ کوششیں مقامی اور بنالکوامی کھلاریوں سے میدان سجنے پر شائع کیلے کرکٹ لپت اندوس ہونے لگے ڈیولی ایم او افریقہ چپٹر انسانیت کی خدمات کیلئے کوشہ مستحق افراد کیلئے گرمہ گرم کھانے کا احتمام چار سو سے زائد افراد کو کھانا کھلایا گیا جیت پور میمر ایسوسییشن لیڈیز ونگ کی جانب سے ایک روزہ ورکشوپ کا نکات خواتین کو میک اپ سے متعلق اہم گر سکائے گئے ورکشوپ خواتین کو بے اختیار بنانے میں مددگار ثابت ہوگی بڑی کمپنیوں کے مالی نتائج توقعات کے مطابق نہیں آئے سٹاک مانگرٹ میں 337 پوائنٹس کی مندی 50 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ڈالر ایک مرتبہ پھر سستہ ہو گیا پاکستان کی ترسلات میں اضافہ بینکنگ سیکٹر کے لیے خوش آئن قرار موڈیس کا کہنا ہے کہ ترسلات اضافہ پاکستانی بینکوں کے کریڈٹ کو بہتر کرے گا عالمی بینک نے کورونا کی وبا کی وجہ سے عالمی سطح پر ترسلات کم رہنے کی پیشن گوئی کی تھی موسیقی